موسیقی نکشنائی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کی ساتھ ابرار اللہ رحمان جھارکنٹ کی سیاست میں سی اے مہمند سورین پر لگاتار جو ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی ترہ ترہ کے آروپ لگا رہی ہے اور جھارکنٹ کے سیاست میں اپنے آپ کو ستہ پر خوابط کروانے کے لئے تمام رہنیتی جو ہے ان کے دوارہ بنائی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے راجی پال کو یہ نردیش دیا گیا ہے چنوالو کے دوارہ کی دراصل اب سی اے مہمند سورین کی جو ویدائم سبا کی صدستہ ہے اس پر فیصلہ جو ہے وہ اب راجی پال کھولینا لیکن یہاں پر دیکھیں کہ راجی پال کی دوارہ اب تک کوئی بڑا فیصلہ نہیں لیا گیا اور ساتھی اگر ابھی حالیہ دنوں کے آپ کو بتاؤں تو جس طریقے سے ان کو ایڈی کا سمن آیا ایڈی کے سمن آنے کے باوجود بھی وہاں نہیں پہنچے تو ایسے میں کئی طریقے سے اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دراصل کیا ہے مند سورین اب یہ بات جان چکے ہیں کہ دراصل یہ جو تمام کہیں کہیں ان پر آروپ کو مڑھنے کی کوشش جو کی گئی ہے وہ من گھڑند ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ رہی تھے تو ایسے میں کیا اب سورین اپنی سبتہ کو لے کر کے جو ان کو چنتائے تھی کہیں ان کی سرکار جو ہے وہ گر نجار ودائکوں کو خرید نہ لیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ جہاں تک ودائکوں کے خرید فروخت کی بات ہے اس بات کو لے کر کے کئی بار جی ایم ایم کے جو کئی ورشت ودائک ہے انہوں نے سیدھے طور پر آروپ لگایا تھا کہ دراصل بھارتی جنتہ پارٹی تمام ودائکوں کو لبھانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آروپ میں جو راجیپال ہے رمیش بیس ان کا بھی نام شامل ہے ان پر یہ آروپ لگایا گیا کہ دراصل وہ فیصلے لینے میں اس لئے تاخیر کر رہے ہیں اس لئے دیری کر رہے ہیں تاکہ وہ تمام ودائک جو کہیں نہ کہیں اس طریقے سے بی جے پی میں جانے کے لیے ان کے مند کو ٹولا جا سکے اور ایسے میں لگاتار جو فیصلے لینے میں جو دیری دیکھنے کو مند رہی ہے اس کا کارن بڑا یہی ہے لیکن کیا واقعی میں یہ صحیح بات ہے اور کیا یہ آروپ میں دم نظر آتا ہے فیلحال آپ دیکھیں کہ مکہ منتری پتھ کھولے کر کے جو چرچائیں چل رہی تھی بھی تیک مہینے پہلے کہ اگر سی میں منصورین کا استفاہ ہوتا ہے تو مکہ منتری کون ہوگا جھارکنٹ کی قوان کس کے ہاتھوں میں جا گیا اور ایسے میں کئی بڑے بڑے چہرے جو ہے پریوار کے بیتری موجود ہے جس کو لے کر کے لگاتار تایا سارا ہی کی جا رہی تھی کہ ان دونوں تینوں چہروں میں سے کسی ایک کو جو ہے ذمہ داری دی جا سکتی لیکن اس کے علاوہ بھی کئی طریقے کی چرچائیں ہو رہی تھی کی کانگریس پارٹی جو ہے وہ ستہ میں ایک طریقے سے مکہ منتری پتھ کو لے کر کے اپنی دعویداری رکھ سکتی ہے اور ایسے میں سی ایم ہیمن سورین کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی نظر آئے گی لیکن ایسا کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس پورے معاملے میں جو بات کی جائے یہاں پر ہیمن سورین کے بھائی کی بھی بسند سورین بسند سورین نے کئی طریقے سے ان کو پریشان کرنے کے بھی کوشش کی گئی ان کے اوپر بھی کئی طریقے کی مقدمات درچ کی گئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری مضبوطی کے ساتھ ہیمن سورین کے ساتھ بنے ہوئے تو ایسے میں ہماری اس خاص ریپورٹ کو آپ پہلے دیکھیں ہوں سمجھئے کہ دراصل جھارکنڈ کے سیاست میں کیا ساری چیزیں دیکھنے کو بد رہی ہے اس کے بعد اور آگے بات کریں پہلے ہماری اس خاص ریپورٹ کو آپ دیکھیں ایمن سورین کو لے کر کے عوید کھننہ اور ملین لانڈرنگ کے معاملے میں جھارکنڈ میں سیاسی اوبال آ گیا ہے مکہ منتری ایمن سورین کو پرورتن ندششالہ نے گروہ وائر کو پوچھتاش کے لیے بلایا تھا لیکن سورین نے کہا کہ دوشیوں ہوں تو گرفتار کر کے دکھاؤ حالانکہ بعد میں سورین ایڈی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تین ہفتوں کا سمیں مانگا نیوز ایجنسی نے سوٹروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ مکہ منتری کاریالے کی اور سے ایجنسی کو ایک پتر بھیجا گیا جس میں ایک طریقے سے جو ہے پیش ہونے کے لیے کم سے کم تین ہفتوں کا سمیں مانگا گیا ہے اب جانچ ایجنسی سی ایمن سورین کو پوچھتاش کے لیے جلد ہی دوسرا سامن بھیج سکتی ہے اس سے پہلے گروہ وائر کو اپنے آواز کے باہر پارٹی کاری کرتاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم سورین نے گرفتار کرنے کی چنوٹی دی تھی سورین نے کہا تھا کی سمیں کیا سمن کیا بھیجتے ہو اگر میں نے کوئی کرائم کیا ہے تو آؤ اور گرفتار کر کے دکھاؤ گورڈ آف سیویل پروسیزر کی دھارہ 135 کے تیعت پردان منتری کینڈری منتری لوگ سبا راجی سبا کے سدس مکہ منتری ویدان سبا اور ویدان پریشت کے سدسیوں کی گرفتاری سے چھوٹ ملی ہے یہ چھوٹ صرف سیویل معاملوں میں ہے کرمنل معاملوں میں نہیں آپ کو بتاؤں کی اس دھارہ کی تیعت سن سد یا ویدان سبا یا ویدان پریشت کے کسی سدس سے کو گرفتار یا حراست میں لینا ہے تو سدن کے عدیقش یا سبا پتی سے منظوری لینا ضروری ہے دھارہ یہ بھی کہتی ہے کہ ستر سے چالیس دن پہلے اس دوران اور اس کے چالیس دن بعد تک نہ تو کسی سدس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی حراست میں لیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں سن سد پریسر یا ویدان سبا پریشت کے اندر سے بھی کسی سدس کو گرفتار یا حراست میں نہیں لے سکتے کیونکہ آدیقش یا سبا پتی کے آدیش چلتا ہے کیونکہ پردان منتری سن سد کے اور مکہ منتری ویدان سبا یا ویدان پریشت کے سدس ہوتے ہیں اس لئے ان پر بھی یہی نیم لاغو ہوتا ہے یہ چھوٹ صرف سویل معاملوں میں ملی ہے کرمنل معاملوں میں نہیں یعنی کرمنل معاملوں میں سن سد کے سدس یا ویدان سبا کے سدس یا ویدان پریشت کے سدس کو گرفتار یا حراست میں لیا جا سکتا ہے لیکن اس کی جانکار یاد اکش یا سوا پتی کو دینی ہوتی ہے سویدان کے تحت راج ربطیہ اور آجوں کے راجی پال کو سویل کے ساتھ ساتھ کرمنل معاملوں میں بھی گرفتاری سے چھوٹ ملی ہے راجی پال کو پت پر رہتے گرفتار یا حراست میں نہیں دیا جا سکتا انہیں تب ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے جب یا تو وہ ان کا کارکال ختم ہو جائے یا پھر وہ پت سے استفادے دے حالانکہ ایڈی نے سورین کو صرف پوچھتاج کے لئے بلائے ہے ان کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا ہے اگر کیس درج ہوتا ہے تو یہ معاملہ کرمنل کا ہوگا اور ایسے میں سورین کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے ہیمن سورین کے تار عوید کھنن آرمنی لانڈرنگ سے جڑتے دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں یہی وجہ ہے کہ ایڈی ان سے پوچھتاج کرنا چاہتی ہے اسے سال آٹھ جولائی کو ایڈی نے سورین کے قریبی مانے جانے والے پنکج مشرا کے گھر پر چھاپے ماری کی تھی یہاں سے ایجنسی کو ہیمن سورین کے بینک پاس بک سائن کیے ہوئے دو چیک اور چیک بک ملے تھی ایڈی نے ستمبر میں معاملے میں چار شیٹ داخل کی تھی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جب تک کی جانچ میں اسے عوید کھنن میں ایک ہزار ایجنس جو ہے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی ہیرا فیری ہونے کے ثبوت ملے اور ایسے میں ایجنسی کی مطابقی اس معاملے میں آپ تک ایڈی نے فائیو دشام لب چونتیس کروڑ روپے کی نقدی زبد کی ہے اور ایسے میں آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں ہیمن سورین کی جو مشکلیں لگتار بڑھتی چلی جاری ہے ایڈی نے چار شیٹ میں لکھا ہے کہ پنکج مشرہ عوید کھنن میں شامل تھا اور اس سے مکہ منتر ایمن سورین کے نردیش پر کروڑ روپے کی ہیرا فیری کی اس معاملے میں پنکج مشرہ کے علاوہ بچو یادو اور پریم پرکاش کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دیکھتے آنے والے سوے میں ایمن سورین کھو لے کر کے جس طریقے سے ایک شکن جا کستا جا رہا ہے اس پر ابھی تک انہوں نے کوئی آکرامک رویہ اختیار ابھی تک تو نہیں کیا لیکن یہ معاملہ کافی زیادہ گم بھی رہوتا چلا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہماری اس کا اس ریپورٹ کو اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ بات اس پشٹ ہو گئی ہوگی کہ دراصل جھارکنڈ میں مکہ منتری تو اسی ایمن سورین ہی رہیں گے چاہے بھارتی جنتہ پارٹی کی دورہ کتنی بھی جو ہے حرب استعمال کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی ودایق جس منضبوطی کے ساتھ بنے ہوئے اس سے یہی لگتا ہے کہ دراصل ابھی بھی ہماری سورین کا جو قبضہ ہے جھارکنڈ کے لوگوں کی جنتہ کے دنوں پر وہ اسی قدر برقرار اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ابھی اور مشکل پریاسوں سے گزرنا ہوگا تبھی جا کر کے ان کے ستہ میں جو واپسی ہے وہ یقینی ہو پائے گی فیلال جو اس سے تھی بن رہی ہو کافی زیادہ گم بھی رہے اور ہماری سورین کے لیے بھی کافی زیادہ چنتہ جنہ کے اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنائی دیکھتے رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنائی نیوز کو دھنیوائے